جو ایرپر سٹیلی ہوتی مرحبا ہے ہوتی مرحبا ہوں مرحبا ہوں ہمارای یا پرارت بھی یہ کچھ میں کبھی بھی بہت تک انوائیں کو گزاریریں حال کریم تو آپ سے بہت خوبصورتی گزاری رات بہت دردگی پیار کرتے ہیں بہت کیوٹ کیوٹ ممنٹس اور صبح جب اب آلیاں دیکھتے ہیں میاں کی پاہوں میں ہے یہ دیکھتے تو اسے یقین ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ نے سچ میں اکراتع ساتھ میں ظھا رہی ہے. ملک۔ اس کو بہت پیار سے دیکھ رہی ہوتی ہے جب آمایہ کی آنکھ کھلتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ آلیا اس کو دیکھ رہی ہے تو آمایہ بھی اٹھ کے ایسی ہنے هاتھوں کو ایسی کرتی ہے اور اس کی طرف دیکھتی ہے کہ jätte ۔akov مجھے کیوں دیکھ رہی ہو کیا بہتا ہے。 اور ایسےدہ بüng پاہ کرتی ہے رہی مجھے جونٹی تو کٹو تو آلیا کہتے کیوں آلیا کہتے فکر چونٹی کٹی ہے تو آلیا گیت اور آج میں کہتے تم نے تو بولا تھا کاٹنے کو میں کہتے یار سچ میں تم پوری رات میرے ساتھ تھی سچ میں ہم دونوں نے رات ساتھ میں گزاری ہے تو میں کہتے ہاں اتنا کچھ ہوا رات کو تمہیں کچھ ہاتھ نہیں آگیا میں کہتے نہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں ایک خوبصورت سا سپنا دیکھ رہی ہوں اتنے ٹائم کے بعد oh my god سیریسلی بہت اچھا لگ رہا ہے یار مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے ابھی تک میں نہیں دیکھر ہوں ارہ سب سپنا چل رہا ہے تو میں کہتے کیوں ایک خوبصورت ساتھ میں گھٹی لگ رہا کہتے آرہ نہیں آرہ نہیں تم بہت زور سے کارتی ہو رہنے تو تو میں کہتے اچھا میں اور بہت کچھ زور سے کارتی ہوں آرہ نہیں چی گندی تو کہتے آرہ بائٹ بائٹ کی بات کر رہی ہوں یار تمہارہ ہاتھ پہ بائٹ کروں حال چونٹی سا زیادہ بہتر آئے تو آرہ نہیں پوچھیں دوسری الب athlete کو دیکھتے ہوں بہت زیادہ پیار سے اور بہت زیادہ بیرے میں نے جب ہوتا ہے میں نے اسے ان مپس پدورہ کرو ان کیوں گو؟ بہت ٹائم کہا ہے میں نے اسے کوئی ہوتا ہے ان میں نے اسے ہوگی میں نے کہے ہم نے کہا بنیل ہم کیوںانا آپ نے میرے گناہ سے بھی چبح آئے جتے ہیں رہا بہت ٹائم چیزی یہ اب باڑل ہوں میں نے ایما بھائ freightfl tollil اگر پاپا کو پتھا چل گیا نا ہم کولیج نہیں گئے تو انہیں پڑا گزہ کریں گے وہ سمجھ جائیں گے کہ ہم دونوں نے ساتھ میں کچھ اور ہی کانڈ کیا اٹھونا پلیس چلتے ہیں تو آلیا جو ہوتی ہے وہ وہیں پہ بیٹھ جاتی ہے اٹھ ہی نہیں روتی ہے اما اسے زور سے کہیں جائیں گے تو کیا یار اتنی موٹی ہو گیا تم ہلی نیری میں سے اٹھونا تو آلیا کہتی ہے اوے پھر جاتا تم مجھے موٹی کہہ رہی ہے دیکھ لے اب تو آلیا کہتی ہے نی 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 مرزان تو موٹی نہیں ہے میں موٹی ہوں میں تو کہہ رہی ہوں کہ اٹھونا یار کولیج چلتے ہیں پلیس کیوں بینڈ بجوانے پہ لگی ہو یا میری تو آلیا کہتی ہے اٹھو جاؤ نا آلیا کہتی ہے آلیا کہتی ہے پاپا کی چھوٹی شپرینشش اتنا ڈرتی ہے پاپا سے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا آلیا کہتی ہے ہلو پاپ سے کوئی ڈرتی ورثی ہوں میں ٹھیک ہے نا بس میں جاتی ہوں کہ یار انہیں سچائی پتہ نہ چلے وہ انہیں ہرٹ ہوگا تو آلیا کہتی ہے ہاں ٹھیک ہے بٹیار ابھی ہم کولیج کیسے جا سکتے ہیں آلیا کہتی کیوں کیوں نہیں جا سکتے آلیا کہتی دیکھو نا ہمارے پاس یونی فرم ہے اور ہم کولیج سے بہت دور ہیں سات بج گئی ہے جاتے جاتے ہمیں نو بج جائے گی یار دو گھنٹے کا تو سفر ہے ویسے بھی ہم لیٹ ہو جائیں گے تو کہتی ہاں تو کچھ نہیں ہوتا نا نو بجے بھی پہنچ جائیں گے تو کچھ نہیں ہوتا وہ کہتی یار بہت کچھ اور جگہ نونی دس بج جائے گی بھی ہم نے بیک فرس بین کیا ہمیں ریڈی بھی ہونا ہے یارہ بج جائے گی تو آلیا کہتی اب تم ٹائم بڑھاؤ مت مجھے بولا نا نہیں جانا نہیں جانا تو نہیں جانا میں کہتی یار پلیز نو ٹنکی مت کرو نا یار چلو اٹھو تو کہتی ارے یار ٹھیک ہے تم کو جانا ہے نا تم چاو مجھے نہیں جانا کھڑوس سو رہی ہوں میں تو ایسے ہوئے کہ آلیا سو جاتی ہے تو آلیا جب دیکھتی ہے کہ اس کے ساتھ آکے سو جاتی ہے اس کو اسے حق کر کے تو آلیا جب دیکھتی ہے کہ اس کے ساتھ آکے لیٹ گئی ہے تو اس کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور پیچھے اس کی طرح ٹنک کرتی ہے اس کے فور ہیڈ پر اسے موہ کرتی ہے تو آمارا جاتی ہے فرنسا کی کہتی ہے کہتی نو ٹنکی اب تو تم سو رہی تھی نا تو کہتی ہاں تو میں سو ہی رہی ہوں نا تو آلیا کہتی اچھا ہے ایسے سوتے ہیں آلیا کہتی ہاں جب میری پیاری سی بندی میرے ساتھ سو رہی ہے تو ایسی سونا بنتا ہے نا میرا کہتی اوہ ہلو آنکے کھول کے کون سو تا ہے آلیا کہتی یار۔ جب جب اتنی خورسی پیاری سی سیکسی کی سو بندی ساتھ ہو تو آنکھیں بند کون کرے گا کس کا دل کرے گا میرا تو نہیں کرے گا اس لیے میں تو کھول کے ساؤں گی تم آئے اتنا ہستی ہے کہ تیار کیا مسئلہ ہے تم سو بھی نہیں رہی اور چل بھی نہیں رہی میرے ساتھ چاہتی کیا ہو تو والی ایسے اس کے بال سائٹ پہ کر کے اس کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سمائل کر کے بولتی ہے میں تو اپنی جان کے ساتھ ایک پورا دن گزارنا چاہتی ہوں تو میں ایک تھی اوراں یا ہاں تو ساتھ ہی تو گزاریں گے پورا دن کوئی جائیں گے تب بھی ساتھ گھر جانتے وقت بھی ہم دونوں ساتھ ہی ہوتے ہیں تو والی ایسے ہاں گھر جانتے وقت ساتھ ہوتے ہیں اس کے بعد تو ساتھ نہیں ہوتے تو میں نے کہتا ہی چان کولیج میں ساتھ ہوتے ہیں جہاں پہ ہمیں ایک دوسرے کو ہگ نہیں کر شکتے ہمیں ہوساں تک نہیں پکڑ سکتے ایک دوسرے کو کس کرنے تو دور کی بات ہے اسے پہلے ہم نے یہ سب کبھی کچھ نہیں کیا کولیج میں ہاں تو آلیا ہسنے لگ جاتی ہے تو اس کے بعد یہ دونوں اچھا آتے ہیں ایک دوسری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے سی دیکھتے رہتے ہیں کافی دیر اور پھر ایک دوسری کو بہت زیادہ کلوز آ رہے ہوتے ہیں تو مطبع ایک دوسری کو کس کر دیتے ہیں تو امایج ہوتی ہے وہ بھی پھر آلیا کو کس کر رہی ہوتی ہے ایسی کافی دیر ایک دوسری کو کس کرتے رہتے ہیں اس کے بعد امائج ہوتا ہے وہ اپا آنکھ ہو جاتی ہے اور پھر اس کے ان دیدے میں ان کیا ہوتا ہے یہاں کیا ہے ہ tube ہلکاہ سا کچھ کرو تو ہارے چیخیں نکل جاتی ہیں اور پھی بات کریں تو آلیا تو شرم کے مارے مجھے پر ہاتھ رکھ لیتا ہے کہ کیا آپ پکواس پاتے ہیں شرم ہی آتی تم گیا میں سامنے سے بہتا ہے تو مت کیا آگر ہو تو آلیا تو شرم بھی آتی ہے ہاں کب سے تو آلیا جاتی ہے کہ ٹھیک ہے ہم کولی سے جلتے ہیں ٹھیک ہے وہ ہی بہتر ہمارے لیے تو وہ اٹھتی ہے تو ہم اس کا ہاتھ پکڑتی ہے کہ نہیں اب تو ہم نہیں جائیں گے آلیا کہتے کیوں تو میں تو ایسے بھی کولی جانا تھا نا اٹھا چلتے ہیں تو میں کہ میں اپا مس کو بھی آخری میں والے کے تم پر گردی ہے تو آلیا آپ سے بیٹھ پ گرتی ہے اور وہاں اس کے اوپر آ جاتی ہے کہ کیا کر رہی ہو یار چھوڑو من جانے دوں تو میں آلیا تو ہم اس نے جانے دے رہی ہوتی تو آلیا اس سے اوپ روز ہوتی ہے اور اس سے آپ کے حотے سے حاتے حارہ کرتی ہے اسے آپ کو ہٹنے کے لیے تو اماں اس کے دونوں پاس اسے اس کے ہتھ میں پکڑتی ہے اور اسے نیچے لٹا کے باز اوپر کر دیتی ہے پکڑ کے زور سے تو آلیا آگئی تھی یار تم کیا کر رہی ہو چھوڑو مجھے تو بتاتی ہے کہ کچھ نہیں ہو رہا یار پس پیار ہی تو کر رہی ہوں تو ایسے والگیس کے لئے اس پر کس کر دیتی ہے پھر اس کی نیک پہ اور جب دیکھتی ہے کہ اب آلیا نے ہاتھ چھوڑانے کے کوشش چھوڑ دیا ہے تو اس کا ہاتھ چھوڑ دیتی ہے اور پھر دونوں ہاتھوں سے اس کا مو اے اسے پکڑ کے اس کو پعولو ہی طرح کس کر دی ہے پھر اس کے نیک پہ آکے کس کر دی dropped اور جان بچ کے اس کے نیک پہ بائٹ کر دیتی ہے تاکہ آلیا ہم ollaсят نکالے اور ہر بائٹ کے آلیا وہ وہ تو آز نکال دی ہے تو امام آیا کو تو اور زیادہ سب چنون چڑھتا ہے وہ اور زیادہ بائٹ کر دی ہے تو آلیا سے باست نکال دی ہے تو ایام آیا تو تو اس پھر پاگل ہو رہی ہوتی ہے وہ پھر اس کی شرٹ کے بٹن کھولتی ہے کیسز کرتی ہے اس کے فل بوڈی پہ اس کو فل فیل کرتی ہے وہ کہتے ہیں نہیں دو بدن نیک جان وہ حال ہوتا ہے یہ ایک دوسرے میں جیسے کھوئی گئے ہوں اور آلیا وہ بھی بہت زیادہ اس کو بھی سکون میں رہتا ہے بہت فیل آ رہی ہوتی ہے تو وہ بھی پھر رمائیہ کی اوپر آ جاتی ہے وہ بھی پھر اسے خوب پیار کرتی ہے اندونک بچ میں بہت زیادہ رومانس ہوتا ہے اور ایسے کافی دے ہی ایک دوسرے میں ایسے گم سم رہتے ہیں ابھی بھی ایک دوسرے میں کھوئی ہوئے تھے کہ ان کا موبائل بچتا ہے اور آلیا جو ہوتی ہے وہ ایسے ہی دیکھتے ہیں کہ موبائل بچ رہا ہے تو وہ فوراں سے اٹھتے ہیں موبائل کے طرح بھاگتے ہیں دیکھتے ہیں تو اس کی ممہ کا کول ہوتا ہے وہ تو بہت زیادہ ڈرے جاتی ہے اور کہتے ہیں شیٹ تو مائے بھی ڈرے جاتی ہے کہتے ہیں کیا ہوا فوراں آلیا بھولتے ہیں کہ یار ممہ کی کول آ رہی ہے تو مائے کہتے ہیں ہاں تو اٹھا والیا ایسے ہاں اور یہ ایسے بکھتی نہیں میں ایسے سارت میں موبائل نہیں اٹھا سکتی ممہ سے بات نہیں کرے سکتی مائے کہتے ہیں کیا مطرب کی سارت میں تو آلیا جو ہوتی ہے موبائل لگتی ہے جلدی سے کپڑے پینتی ہے اور اپنی سانسے ایسے سی готовی جلدی سے پانے پیتی ہے اپنی سانسوں کو نورمل کرتی ہے اور پھر موبائل اٹھاتی ہے اس کی ماما کہتی بیٹا تم کال کیوں نہیں اٹھا رہی تھی تو آگا اسی کہتی کہ ماما وہ میں کلاس میں تھی اس لئے موبائل نہیں اٹھا رہی تھی آپ کو تو پتہ ہے نا میری کلاس ہوتی ہے اس time آپ اس time پر کال کریں گے آلو کے نا تو اس کی ماما کہتی اچھا بیٹا تم کلاس میں ہو تو آگا کہتی ہاں ہاں ماما کلاس لے رہی ہوں میری پریزنٹیشن چل رہی ہے نا تو ابھی میں بچوں کو پڑھا رہی ہوں میں پریزنٹ کریوں سب کچھ تو ہماری آج ہوتی ہے ہاں تم ہی تو پڑھا رہی ہو تو ایسے بہت کے اس کی نیک پر اسے کس کر رہی ہوتی ہے تو آلیا اسے پیچھے کر رہی ہوتی ہے پلیس مت کرو پھر ہماری آج اسے تنگ کرنے کے لئے چاند بجھ کے اس کی نیک پر کس کر رہی ہوتی ہے اس کی چیکس پر اور آلیا کی تفل بینڈ بجھاتی ہے اس کے ہاتھ بھی کپنے لگ جاتے ہیں اور آواز بھی اس کے ایسے بہت زیادہ ایسے گھبرہت والی ہو جاتی ہے گھبرہتے ہیں وہ ماما سے بات کر رہی ہوتی ہے تو اس کے ماما سے کچھ کہنے والی ہوتی ہے کیا لیے گا تھی اوہ نو ماما سر آگئی اوہ بھائی تو ایسے مول کے کھول کٹ کر دیتی ہے اس کے بادمائیہ کو ایسے پکڑتی ہے یار پاغل ہو کیا چاہتی ہو ماما سے پتہ چل جاتا ہے پاغل لڑکی کیا کری تھی تم ہمیں آئی تھی کچھ نہیں میں تو بس اپنے جان کو پیار کری تھی اور کیا بولا تم نے ماما میں پریزنٹیشن دے رہی ہوں بچوں کو سکھا رہی ہوں بچوں کو پڑھا رہی ہوں صحیح کہا تم باقی بچوں کو پڑھا رہی ہو لیکن تم صرف ایک بچوں کو پڑھا سکتے ہو تمہاری میں اکلوتی سٹونوں دوں مجھے پڑھا ہو جو بھی پڑھا رہا ہے تو آلیا پھر ہسنے لگ جاتی ہے تو آمائیہ بھی ہستی ہے تو اس کی فضہ لیکھتی ہے اچھا تو میں بڑھا فکوہ بھی پڑھاتی ہوں تو ایسے بول کہ اسے ایسے کو دیوے اٹھا کے بیٹھ پلے گی جاتی ہے اور پھر اس کو واپس سے کسیز کرنے لگ جاتی ہے تو آلیا جو ہوتی ہے اسے کسیز کر رہی ہوتی ہے آمائیہ جو ہوتی ہے پھر اس کے شرچ ہے ریموک کر رہی ہوتی ہے اب یا سے ہافیے سے اوپر کی ہوتی ہے پھر سے آلیا کا موبائل بجتے ہیں میں رہا ہوتی ہے ہت دیار اب کون ہے تو آلیا بیچاری پھر سے اسے اپنی شرچ پہنتی ہے اور پھر موبائل تر بھاگتی ہے تو میں رہا ہوتی ہے پھر سے ممہ کا کول ہے کیا آلیا کہتی ہاں ممہ کا تو کول ہے پہ رمشا کے ممہ کا کول ہے مجھے کیوں کر رہا ہے تو میں اکتے اچھا اٹھاؤ تو آلیا جو ہوتا ہے پھر سپیکر پر ڈالتی ہے تو آلیا اکتے اسلام علیکم آنٹی تو آگے سے اس کی ممہ بولتی ہے مالیکم اسلام بیٹا رمشاک آئے میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں اسے میں صبح سے کال کر رہی ہوں رات کو بھی اس نے جسٹ ایک میسج ڈلیور کیا تھا کہ ممہ میں آج آلیا کے گھر رہوں گی اور اس کے بعد سے اس کا کوئی کونٹیکٹ ہی نہیں ہو رہا میرے سے صبح سے کال کر رہی ہوں تو میرا فون نہیں اٹھا رہی ایک بار میری بیٹا اسے بات تو گروہ دو تو آلیا کہتی کیا وہ میری گھر دی تو آلیا کہتی ہاں رات کو تو اس کا میسج جایا تھا کہ ممہ میں آلیا کے گھر رہ رہی ہوں کو سکیڑی کرنی ہے یہ وہ بہرے پاس ہی ہے نا وہ تو آلیا کہتی ہاں ہاں آنٹی میرے ساتھ ہی تھی وہ ہاں اصل میں اب تو ہم کولیز آگیا ہے نا وہ کلاسٹری ہے تو ابھی تو میں آپ کی بات نہیں کروا سکتے رہا میں خود اتنی مشکل سے بات کر رہی ہوں اگر سر نے سن لیا تو مجھے بھی کلاس سے باہر نکال دیں گے لیکچر کے انڈ ہوتے ہیں میں آپ کی بات کروا دیتی ہوں ہاں تو آلیا کہتی ہاں بیٹا ٹھیک ہے لیکن یاد سے میری بات کروا دینا میں بہت پریشان ہو رہی ہوں تو آلیا کہتی ہاں آنٹی پکا 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 میں کروا دوں گی تو ایسے بول کے کول کٹ کرتی ہے تو آلیا ہم آیا سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں کہ کیا ریمشا کل سے گھر نہیں گئی تو دونوں بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور آلیا جاتی ہے اور ریمشا کو یہ کول کرتی ہے کافی بار بٹر ریمشا کول نہیں اٹھا رہی ہوتی تو دونوں بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں تب ہی جو ہوتا ہے آلیا کہتی ہے کہ یہ کہاں گئی شیٹ یار میں اتنی بڑی بیوکفی کیسے کر سکتی ہے کیا رات کو انہوں نے اسے کیب میں بھیجا تھا اور شیٹ 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 اس کے ساتھ کئی کچھ ہوتا نہیں گیا یا میں کتنی بڑی اٹف روبر میں کتنی نہیں 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 پلیز 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 اللہ جو اس کے ساتھ کبھی کچھ غلط موت دیندہ نا تو بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اور آلیا بہت بہت پریشان ہو جاتے ہیں تو جو نو جوتے ہیں جلدی سے گھر سے نکلتے ہیں ریمشا کو ڈوننے کے لیے تو یہ لوگ جو ہوتے ہیں جلدی سے بہت lernen درگا پگلو بھی میرا دماغ گھوم گیا میں کروا سکتی ہوں میرا موبائل شٹ میرا موبائل تو میں وہیں پہ بھول گئی تو اللہ کہتے ہیں کیا یار بھاغ لو کیا یار بھائیا یو ٹرن لیں جلدی سے جلدی سے واپس ہمیں وہیں پہ لے جائیں جہاں سے آپ نے ہمیں پکیا تھا تو بہت زیادہ دونوں گھبرا جاتی ہیں پھر دونوں جلدی سے گھر جاتی ہیں موبائل اٹھاتی ہیں وہاں سے اپنے موبائل لسٹ سے ایک نمبر نکالتی ہے دو کہ اس کے پاپا کی فرینڈ کو ہوتا ہے پلیس میں ہوتا ہے انہیں کول کرتی ہے اور ان سے ریکویسٹ کرتی ہے کہ پلیس ایک نمبر ٹریس کرونا ہے بہت ارجنٹ ہے آپ کچھ بھی کر کے مجھے اس نمبر کی ڈیٹیل بتائیں یہ لوکیشن بتائیں اس نے کہاں آئے تو ایسے بول کے انہیں وہ ریمشا کا نمبر سین کر دیتی ہے تو تقریباً دس پندرہ میرٹ میں ہی لوکیشن جو ہے وہ امائل کی موبائل پہ آ جاتی ہے تو امائل کو کہتی ہے یہ مل کی لوکیشن تو یہ ڈرائیور کو لوکیشن دے دیتا ہے تو ڈرائیور جو ہے انہیں کچھ ہی مصلاب گھنٹے میں وہاں پہ پنچا دیتا ہے اس لوکیشن پہ تو آلیہ جب وہاں جاتی ہے تو آلیہ کہتی شاید شاید اس جگہ میں پہلے آ چکی ہوں آمائل کہتی باغل ہو تم یہاں پہ کیسے آ سکتی ہو کون کس کا گھر ہے یہ آلیہ کہتی یار مجھے پتہ نہیں آئی ہوں بات مجھے آد نہیں ہے چھلو اندر چل کے دیکھتے ہیں تو آمائل ہوتی ہے والیہ کا ہاتھ پکڑ دیا کہتی اندر جانا سیو ہوگا مجھے لگتا ہے شاید ہمیں کسی پولیس والی کے ہیلپ دینی چاہیے آمین میں یہ نہیں کہہ رہی پاپا کی ہیلپ لیتے ہیں پاپا کی کسی فرینڈ کی ہم اپنے کسی فرینڈ کے لے دیتے ہیں ہو سکتا ہے کہ کچھ خطرہ ہو اندر آلیہ کہ دیار کسی کیا ویٹ نہیں کر سکتے ہمیں پہلے نہیں پتا کہ رمشا کی سحالت میں ہمیں خود ہی اندر جانا ہوگا تو ایسے بول کے ادھر ادھر جو ہے یہ لوگ وینڈوز میں دیکھتے ہیں کچھ نہیں دکھ رہا ہوتا پورے ہر چگہ پردے لگے ہوتے ہیں تو آلیہ جو ہوتی ہے وہ بیل بجاتی ہے بیل بجانے کے بعد یہ دونوں چھپ جاتے ہیں دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اندر سے کور نکلتا ہے تو جب یہ لوگ بیل بجاتے ہیں اور چھپ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آلیہ کے مامو نکلتے ہیں کامی کمران جن کو یہ کامی بلاتے اس کو دیکھ کے دونوں حیران ہو جاتے ہیں کامی مامو یہاں ہم آیا گئی تھی یہ یہاں کیا کرے ہیں اور تو دیمشا کی لوکیشن پر تو یہی تھی نا آلیہ گئی تھی پکا یہ دیمشا کی لوکیشن یہی پہ تھی ہاں ہنڈر پرسنٹ یار تو یہ دونوں گئی تھی یہ کیسے ہو سکتا ہے درا� sprink دے درو تلا دیکھ رہے ہیں آلیہہہ اور ہمیںہہہہہہہہ کچھ سمجھ نہیں ہوتا غصے میں وہ کامی کے سامنے آدھانے اور کامی گھبرہ عجاتے ہیں کہا کہ تم دونے دونے کیا ہو تو آلیہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہے صرف حر Gregory Vonsا fulfillment آلیہہہہہہہہہہہہہہ perceب تکہتی ہے کیا مجھے مجھے کیا بتا ہوا ہے وہ کہتے مامو بقواس مت کریں یہی پر اس کی لوکیشن آمجہ سر سے بتا رہے ہیں یا نہیں اگلہ مکر جاتے ہیں تو اعالی ویسی کو گربان پکڑھ لیتے ہیں کہتا ہے آپ ایسا نہیں بتائیں گے چلیں میرے ساتھ ہم ابھی ماما کے پاس آ رہے ہیں تو تو بھی اندر سے ریمشہ آ جاتی ہے اور آلی اکا حات سے چھڑھا تی کہتے ہیں کہ پاہل ہو کیا کری ہو تمہارے مامو آئیے دنوں سے پریشان کیا چل کیا رہا ہے تو آلیہریمشو کو دیکھتی ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے تو اسے حق کر لیتے ہیں علیہ اور مائر kwestی تم ٹھیک ہو نا یہاں کیا کر رہی ہو تم تمہاری ممبہ سے جوٹ بولا کہ تم ہمارے ساتھ ہے جب ہمارے ساتھ تھی نہیں یہاں پہ کیا کر رہی ہو سب ٹھیک ہے نا کہتی ہاں میں ٹھیک ہو لیکن تم دونے یہاں کیا کر رہے ہو تو آلیہے کہتی تمہارا مو توڑ دوں گے میں پشک hearts اور تم یہاں پہ کیا کری ہو وہ بھی میرے مامو کے ساتھ تو کہتی یار تم دونوں کو میں بتانے ہی والی تھی وہ نا علیہ اور مائز خوشی سے چکتے ہیں کیا وہ سچ سے بتاؤ تو کہتی اندر چل کے بات کرتے ہیں تو علیہ کہتی موہ توڑ دوں گی میں تمہارا بکواس مت کرو یہی پہ بتاؤ کیا چاہ رہے ہیں یہاں پہ اور مامو یہاں پہ کیا کرے اور تم یہاں پہ کیا کری ہو اور تم ساری رات گھر کیوں نہیں گئی کیا تم ساری رات یہی پہ تھی مامو کے ساتھ تو پچھاری ریم شاہ تو بری طرح بھز جاتی یار اصل میں بات ہوا کہ تمہارے مامو اور میں ہم دونے ایک دوسرے کو ڈیٹ کر رہے ہیں تو غلیو اسے گزے میں پوچھتے کیا کب سے تو کہتی ہم تمہیں بتانے ہی والے تھے ہم ایک دوسرے کو کافی ٹائم سے ڈیٹ کر رہے ہیں مجھے بات میں احساس ہوتا کہ میں بھی کامی کو لائک کرتی ہوں جب میں چیخ رہی تھی میرے مامو کے ساتھ تم ریلیشنشپ پہ آ جاؤ وہ تمہیں لائک کرتے ہیں بہت اچھی ہیں تب تم نے سمجھی ہم سے ہی بات چھپانے کی کیا جو ہوتی ہے ہم تو پہلے سے چاہتے تھے کہ تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ پاگل ہو کیا کب سے ہم پاگل ہوئی ترہ تم لوگ کو جونڈ رہے ہیں اور ایک بار ایک منٹ ایک منٹ کامی مامو آپ مجھے پہلے یہ بتائیں کہ آپ تو امریکہ تھے وہاں سے یہاں پہ کب آئے اور ہمیں کچھ کیوں نہیں پتا اس بارے میں تو کامی کہتا ہے کہ میں کل رات کوئی آ گیا تھا اور اچھا کل رات کوئی آ گئی تھی اور میری دوست کے ساتھ تھے تو کامی بھی جارہا ایسے شرم کے مارے نظرے نیچے جھکا کے کھڑا اور آلیا مائے ایسے جان بودھ کے گسے میں ان کی جڑھائی کری اور آلیا گسے میں بولتی ہے کہ آپ چلیں میں ماما کو ساری حقیقت بتاتی انہیں بتاتی ہوں کہ آپ نے کس طرح میری بیچاری معصوم دوست کو بھیلا پسلا کہ اسے اپنی باتوں میں پسا کیا سے اپنے گھر میں لے کے آئے یا یہ وہ تو اتنا زیادہ اس کو ڈرار ہوتا ہے بیچارہ کامی ایسے کام نہیں لگ جاتا ہے اور رمشہ جو ہوتی ہے اس کو بھی کافی اپسیٹ ہو جاتی ہے کافی ڈر جاتی ہے بکوز انہوں نے اچانک سے پلٹی مار دی ہوتی ہے مایا کہتی ہے کہ آس کی طرحنے والی حالت ہو جاتی ہے وہ آلی اور رمائے کو کہتی یار پلیز ایسے مت کرو دیکھو تم دونوں میری کتنی اچھی دوست ہیں میں نے ہمیشہ تم دونوں کے ساتھ یار پلیز یار میرے ساتھ ایسا مت کرو کافی ایک شرط پر تمہیں میری مام کے ساتھ جو بھی رشتہ ہے سب ختم کرنا ہوگا تو کامی ایسے کہتا ہے پاگل ہوگی تمہیں پیار کرتا ہوں اسے تو ایسا کہتا ہے میں ابھی اسے بہت پیار کرتی ہوں نہیں ہم ایسا نہیں کریں گے میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی کامی کہتا ہے میں اسے شادی کرنا چاہتا ہوں اوہی 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 آلیہ تو ایسے زور سے ہستی ہے تو یہ دونوں حیران ہو جاتے ہیں کہ ابھی یہ گصہ کر رہی تھی ابھی یہ ہس رہی ہے تو آلیہ اور رمائے پھر زور سے ہستے ہیں انجھ سے کوہ کرتے ہیں اور کہتا ہے یاس سکسسفل تو دونوں ایسے پریشان کھڑے ہوتے کہ یہ چل گیا رہا ہے تو آلیہ کہتا ہے کہ ہم دونوں کو پہلے سے ہی پتا تھا کہ تمہارا کوئی بائی فرینڈ ہے اور جہاں تک میں تمہیں جانتی ہوں تو میں صرف میرا مامو ہی پسند آسکتا ہے اور کوئی نہیں اور ہاں میں نے دیکھ لیا تھا جب تم میرے مامو کے ساتھ ویڈیو کال پر بات کر رہی تھی دیکھ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ تم اپنے گھروانوں کو جھوٹ بول کے ساری رات یہاں پہ اپنے بائی فرینڈ کے ساتھ گزار ہوگی اگر ہمیں پتا ہوتا تو تیار ہم اتنی ٹینشن کیوں لیتے میرے دماغ پہ بھی نہیں آیا تم اپنے بائی فرینڈ کے ساتھ ہو سکتے اور آئے بھی کیسے میری نظر میں تو تمہارا بائی فرینڈ بیٹا ہے میری جان کو آلی تھی پاگل لڑکیاں جس کے والے وہ حق کرتے ہیں ایسے ٹائٹلی تو آلی کا جوتی ہے وہ کامی ایک طرف دیکھتے اور کہتی ہاں مامو کب بجائے آپ کی شہنائی آئی آئی میں آپ کی شادی کی شہنائی ایسے بول کے پھر کامی کو حق کر لیتی ہے تو فائنلی سب کی بیچ میں سب کچھ سو اٹا ہوتا ہوتا ہے اب جس طرح سے آلی اور آمائیا نے کامی اور رمشا کرشتہ ایکسیپٹ کیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا کامی بھی آمائیا اور آلی کرشتہ ایکسیپٹ کرے گا بکوز وہ یہاں پہ نہیں تھا تو اسے جو ہے ان دونوں کی ریلیشنشپ کے بارے میں کچھ نہیں پتا اب دیکھتے ہیں بھئی کتنا برون مائنڈی ڈائز کا یو ایسے میں رہتا ہے ہو سکتا ہے تھوڑا سا ایکسیپٹ کر لے بہت مرد تو مردی ہوتا ہے کہاں اتنے سانی سے ایکسیپٹ کرے گا خیر جو بھی ہوگا وہ تو آپ کو جاننا کے لیے مطبع دیکھنا پڑے گا نیکس پر تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے ٹا ٹا بائی بائی بہت یہاں جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کیار ابھی مجھے آپ لوگ کی سپورٹ کی ضرورت ہے بکوز میرے چینل پر بہت ہی اشیو چل رہا ہے کافی لوگ نے میرے ہیٹرز بہت ہیں فین فولوی بہت ہے میری فیملی اللہ ان کو ترقی دے بہت میرے سپورٹ کی ہے ساتھ ساتھ میرے ہیٹرز بہت ہیں جو چاہتے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میرے ہیٹرز کا مو بند ہو سکے انہیں بھی دکھے میرے جانے والے بہت ہیں سو گائز بس آپ لوگ سے اتنی ہی ریکویسٹ ہے میرے اس چینل کو سپورٹ کریں میرے سیکنڈ چینل کو سپورٹ کریں فیلحال میرے پاس وہ چینل ہے خود کی فیملی پروبلم بہت زیادہ ہیں مجھے خود کو کھانے کبھی ٹائم نہیں مل اس کے باوجود میں ٹائم نکالتی ہوں میرے فیملی ہے یوٹیوب فیملی ہے ان سے بھی میں کونٹیکٹ میں رہ سکوں اپنی طرف سے ہنڈر پٹسنٹ کر رہی ہوں پروبلم جتنی ہے کبھی کبھی میں نہیں کر پاتی تو اس کے لئے ہم سوری بس آپ لوگ سے یہ ریکویسٹ ہے میرے ہیٹرز کو بھی پتہ چلے کہ جتنے میرے ہیٹرز ہیں اس سے ڈبل میرے چانے والے ہیں اور جو حرکت کر رہے ہیں چھوٹی بھوٹی گھنٹا بند کر دیں تو اس کے لئے مجھے سپورٹ کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لئے ٹا بائ بائ